سر اسلامی تصوف یونانی تصوف اور ہندی تصوف میں کیا فرق ہے اس سوال کا تعلق علم کے ساتھ ہے اس کی کتابوں کی کئی دکانیں ہیں سب کچھ وہاں لکھا ہوگا کہ تصوف کی کتنی قسمیں ہیں کتنے دردیں ہیں تصوف کا رنگ کیا ہوتا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے اس کی جامعیت کیا ہے یہ چلا کہاں سے ہے یہ پہنچا کہاں ہے یہ جائے گا کہاں تک آپ یہ دیکھو کہ اس میں آپ کا کیا ہے آپ کے ساتھ اس سوال کا کیا تعلق ہے میں آپ کو علم امپروف کرنے کے لئے سوال کی دعوت نہیں دے رہا کیونکہ یہ چیزیں کتابوں میں موجود ہیں جو چیز کتاب سے نہ ملے اور اس کا آپ کے عمل کے ساتھ تعلق ہو تو وہ چیز پوچھی جائے صوفیاء اکرام کا تسخیر کائنات میں کس قدر حصہ ہیں غور کرو تو کائنات اللہ کے ظہور کا ایک طریقہ ہیں اللہ کے ظہور کے اور بھی بہت سے نشان ہیں صوفیاء اکرام کا ایک ٹولہ نہیں ہے ایک گروہ نہیں ہے بلکہ ہر ایک فردن فردن صوفی ہے آپ کی فکریں کہ یہ اصلاح ہو جانی چاہیے یہ نہیں ہوتا کہ صوفیاء اکرام میں کوئی مشترک مضمون ہو ہر صوفی ایک الہدہ صوفی ہے مثلا سلطلہ چشتیا کی بات کریں تو انہوں نے کائنات کو ایک طرح سے ریٹ کیا باقی لوگوں نے کائنات کو اور طرح سے ریٹ کیا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسا سوال کریں جس سے آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے ایک جگہ کوالی ہو رہی تھی بڑی داد فریاد تھی اور ایک میرے مجلس بھی بیٹھے ہوئے تھے جب دعا کا وقت آیا تو داڑی والے ایک بزرگ نے میرے مجلس سے کہا کہ میرے لئے بھی دعا کریں انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں اس نے کہا میرا نام چراغ دین ہے انہوں نے پھر پوچھا کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا میں نقش بندی سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں میرے مجلس نے کہا اپنے شیخ کے پاس جاؤ اور بیعت دوبارہ کر کے آؤ ساری رات ہم کوالی میں رہے ہیں تو نقش بندی ہے تو نقش بندی ہے اور اس سلسلے کی روح سے تیرے پیر نے کوالی سے منع کر رکھا ہے مگر تو یہاں آکے بیٹھ گیا اس لئے جاؤ اور اپنی بیعت کی تدرید کر کے آؤ یہ ایک راز ہے کہ جس شخص کو جس رنگ کی تعلیم دی جا رہی ہے اس نے اس رنگ میں ٹریننگ لینی ہے اور باقی لوگوں کا جو رنگ ہے وہ الگ ہے کیونکہ ہر ایک بزرگ نے الگ الگ تعلیم دی ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون سے سلسلے کی تعلیم کے ساتھ بابستگی رکھتے ہیں اس طرح آپ کو اپنے راستے کی وضاحت مل جائے گی مجھ سے آپ وہ سوال کریں جس کا علم کی بجائے عمل سے تعلق ہو اور جس کا جواب آپ کو کتاب سے نہ مل سکے کائنات کی بجائے آپ اپنی ذات کی بات کریں صوفیاء کرام کے پاس بہت بڑا عمل ہے میں آپ کو ایک بظاہر بے عمل صوفی کی بات بتاتا ہوں ایک شخص جس کی اصلاح باطن ہو گئی وہ شہر سے دور جنگل اور ویرانے میں جا کر بیٹھ گیا کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس بہت سے آدمی گروہ حجوم مسجد اور خان کا لنگر ٹرانسپورٹ آنا جانا بے شمار پبلک ریلیشننگ بے شمار اصل اندازی اور بے شمار وسائل ہوتے ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ بے عملی بہت بڑا عمل ہے اس کے لئے بڑا غور کرنا چاہیے اندازہ لگاؤ ان کی غریب پروری کا ثبوت دیکھو ان کی غریب نوازی کا ٹائٹل اور فیض دیکھو کہ ایک سو بیس من چاول ایک دیکھ میں پک رہے ہیں اور جس کے ہاں پک رہے ہیں وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے لوگوں کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا یہ ایک اللہ کے ہی بات ہے اس لئے آپ اتراز کسٹنگ نکال دو اور تسلیم کو لے کے چلو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے آپ ضرور کسی ایک کے ساتھ منسلک ہو جاؤں اب میں تمہیں اپنا شعبہ بتاتا ہوں میری بات اس شخص کو سمجھ آئے گی جو کہیں کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی کے ساتھ وابستہ ہوگا کہتا ہے کہ میں پنڈی میں وابستہ ہوں تو ٹھیک ہے شکوپورا میں وابستہ ہے تو ٹھیک ہے اور شکارپور میں وابستہ ہے تو ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں جو کسی بزرگ کے ساتھ وابستہ ہوگا اس کو میری بات جلدی سمجھ آئے گی باقیوں کو بات سمجھانے کا طریقہ میرے پاس یہ ہے کہ وہ اپنی اکل سے اللہ کو تلاش کر لے صاحبانی اکل نے بات کو کیسے پہچانا ایسا شخص بغاوت بھی اکل سے کرتا ہے اور بعض اوقات اتحاد بھی اکل سے کرتا ہے کہ اس نے بیج کو دیکھا کہ بیج میں رنگ نہیں تھا پانی میں رنگ نہیں تھا مٹی میں رنگ نہیں تھا وہ گوھر سے دیکھتا رہا اور دیکھتا رہا بیج سے کوئی پودا نمودار ہوا رنگ نمودار ہوا وہ حیران ہوا کہ کیا قدرت ہے اور پھر جس طرح کا بیج ویسا ہی درخت ہے پھر درخت میں بیج اور بیج میں درخت ہے بیچ کے اندر درخت اور درخت کے اندر بیچ کا یہ مسلسل عمل پھر وہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ راز کیا ہے اگر اس راز میں کوئی گم ہو گیا تو وہ اللہ کا منشاہ پا گیا جو شخص اس کائنات کو غور سے دیکھے اور سیب کے اندر موتی کا بنہ غور سے دیکھے تو پھر راز پا گیا وہی منظر جو خوش نصیب کو تسلیم سکھاتا ہے وہی منظر دوسرے آدمی کو بغاوت سکھاتا ہے تسلیم والا کہتا ہے کہ میں اسی میں سے خدا کو مان گیا کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوٹ گیا ناماننے والا کہتا ہے یہی تو میں نہیں مانتا مشرق سے کیوں نکلتا ہے شمال سے کیوں نہیں نکلتا اور وہ اسی میں باغی ہو جاتا ہے تسلیم کرنے والے مزاج ہی اور ہیں بغاوت والا اور مزاج ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے ساتھ چلتے ہیں ان کو کائنات میں صرف دل بر ہی نظر آتے ہیں مجنو سے اللہ میاں نے پوچھا کہ تم نے دنیا میں کیا دیکھا مجنو نے کہا کہ ہم نے ایک ہی چیز دیکھی لیلا ہی دیکھی کچھ اور تو نہیں دیکھا کیا آپ نے کچھ اور بھی بنایا تھا ہاں ہم نے بڑی دنیا بڑی کائنات بنائی تھی کہتا ہے وہاں تھا ہی کچھ نہیں ہم نے تو صرف لیلا کو دیکھا مطلب یہ ہے کہ دل والے صرف دل بری دیکھتے ہیں اور عقل والے صرف الجنے دیکھتے ہیں نصیب والے صرف اس کی مہربانیاں دیکھتے ہیں اور بدنصیب آدمی صرف ظلم دیکھتا ہے بد نصیب آدمی کہتا ہے نیچر کے اندر میں نے ظلم ہی دیکھا شیر نے میرے سامنے بکرے کو بھار ڈالا یہ ظلم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کیا کائنات بنائی ہے اس میں جاننے والے نے کہا یہ اس شیر کی خوراک ہے اور اللہ نے اس کی خوراک کو زندہ رکھنے کا طریقہ رکھا ہوا ہے یہ اس کی زندہ خوراک ہے یہ اس کی فطرت ہے کیونکہ شیر جو ہے وہ گھاس نہیں کھائے گا شیر گوشت کھائے گا اور خود مار کے کھائے گا کیونکہ یہ اس کا مزاج ہے یہ نصیب کی بات ہے کہ کسی پر وہ آشکار ہو جائے اور کسی پر نہ ہو عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبی پر یقصان ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے مثلا ایک آدمی پر تکلیف آئی اور وہ باغی ہو گیا دوسرے پر اتنی تکلیف آتی ہے اور اس نے سر جھکا دیا اور کہنے لگا کے بعد یہ ہے کہ میں نے تکلیف کو پہچان لیا نہ پہچاننے والا پتھر کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ یہ جو پتھر ہے یہ مارنے والا کون ہے اب اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے ماننے والے نے کہا ماننے والے نے کہا نو اس میں مارنے والے کا قصور نہیں ہے پیچھے سے کوئی اور بھیج رہا ہے لہٰذا وہیں تسلیم کر گیا کہ اس میں کائنات کے مالک کی مرضی ہے اس لئے یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی علم بھی عطا کرے اور عمل بھی کوشش یہ کرو ورنہ تو ہر بات کے جواب میں ایک بات ہے ہر علم کے جواب میں ایک علم ہے ہر انداز کے جواب میں ایک انداز ہے ہم ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے زندگی میں اس بات کو جان لیا کہ کسی ایک انسان کے ساتھ وہ بستگی جو ہے یہ صلاح باطن کے لئے ضروری ہے وہ انسان ہمارے علاوہ یعنی کوئی اور ہونا چاہیے وہ انسان آپ کا باپ ہونا چاہیے آپ کا دادا ہونا چاہیے آپ کا استاد ہونا چاہیے کوئی پیر یا مرشد ہونا چاہیے بہرحال آپ کا ایک ایسا استاد ہونا چاہیے اس کی بات اگر سمجھ نہ آئی تب بھی آپ مانو پھر یہ بات سمجھ آئے گی ورنہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ راز کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کچھ صداقتیں ایسی ہیں جن کا ثبوت ہم دریافت کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ یہاں سے شہر تین کلومیٹر ہے تو آپ نے کہاں اچھا ماپیں گے آپ نے ماپ کے ویریفائی کر لیا کہ دیکھو یہ تو پونے تین کلومیٹر نکلا مگر یہاں پر ایک ایسی صداقت ہے تو تسلیم نہیں ہو سکتی اور وہ اللہ ہے اس کی تسلیق آپ کیسے کرو گے اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تسلیق صرف صادق کی زبان ہے بس بھی تسلیق کافی ہے اور بہت کافی ہے اس صادق کا فرمایا ہوا اگر کوئی یہ کہے کہ کیا فرشتے ہیں اور جنات ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماننے کے یہ ہوتے ہیں اسی طرح جنت ہے دوزخ ہے اب یہ ساری باتیں آپ ویریفائی نہیں کر سکتے اگر آپ نے کہنے والے کی بات مان لی تو ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں یہ بات نہیں جو کہ اللہ نے کہیں ہے اور اس سے آپ کا رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے اس لئے آپ کسی انسان کی بات مان لیں تاکہ آپ ویریفیکیشن کی تکلیف سے بچ جاؤ کبھی تو میری محبت کا تم یقین کر لو کہیں نہ عمر گزر جائے آزمانے میں کہیں آپ ساری عمر آزمانے میں نہ گزار دینا کہ پھر جب سمجھ آئی تو لطف ہی نہ رہا اس لئے یہ ضروری بات ہے کہ اس کو سمجھ لیا جائے اور مان لیا جائے مر تو جانا ہی ہے بہتر ہے کہ کسی کے کہنے میں آ کر مرو یا تو پھر بچ کے دکھاؤ یہ زندگی ویسے ہی آپ کے کام نہیں آنی اور کچھ عرصے بعد ویسے ہی چھن جانی ہے یا تو آپ خود چھوڑ کے جاؤ گے یا پھر یہ چھن جائے گی اس لئے بہتر ہے کہ کسی کے نام ہی کر دو یہ جو پیسہ آپ جمع کر رہی ہو اور جس کا آپ کو غرور ہے یہ آپ کی نالائک اولاد کے کام آئے گا اور کہیں نہ کہیں یہ استعمال ہو جائے گا آپ نے صرف پیسے کی کنسپشن کرنی ہے یعنی آپ نے صرف پیسہ کنزیوم کرنا ہے اور اپنے آپ کو خرچ کرنا ہے اور آہستہ آہستہ خرچ کرتے کرتے ایک ایسا زمانہ آ جائے گا ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ آپ اس کے بعد نہیں رہیں گے آپ دیکھو وہ لوگ کیا کچھ نصیب تھے کہ ستر سال کا کفر ایک کلمہ پڑھنے سے مومن ہو جاتا تھا آج کل یہ بات سوچنے والی ہے کہ جو ساٹھ سال مومن رہا اور ایک وقت سے کافر ہو کر مر گیا اب اس کے اسلام کو آپ نے کیا کرنا ہو اس لیے اللہ سے وہ بات مانگنی چاہیے جو آخر تک رہے اور انجام بخیر ہو پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانی ہیں جس دا دور چڑھے یعنی سہیلیاں پانی بھرنے چلی ہیں مگر جو گھڑا بھر کے گھر تک پہنچے گی وہی کامیں آپ کہلائے گی تو بات یہ ہے کہ علم وہ اچھا ہے جس کا انجام اچھا ہو اب آپ اور سوال کرو کوئی ایسا سوال پوچھو جس کا آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو